اسلام علیکم ناظرین ڈاپکا میزبان زین بابو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹھو پوائنٹ اسٹم موجود ہوں زمان پارک عمران خان صاحب کی رہائشگاہ کے بلکل باہر عمران خان صاحب نے نو بجے کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تھا اور تمام سینئر جتنے بھی لیڈران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام تر اسٹم اندر موجود ہیں اور اب بھی تھوڑی دیر میں کور کمیٹی کا اجلاس ختم ہونے والا ہے اور تمام لیڈران جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائشگاہ سے باہر آنے والے ہیں اور کیا اس کور کمیٹی کے جلاس میں آج باتیں ہوئیں کیا اس میں فیصلے ہوئے کیا اہم فیصلے ہوئے وہ سارا کچھ ابھی تھوڑی دیر میں تمام تر لیڈران جیسے ہی باہر آئیں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے سر اچانک کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا خیریت ہے اچانک نہیں بلایا گیا تھا کل فیصلہ ہوا تھا کہ کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے اور ظاہر ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں کیس چل ر رہا ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی جو تحریک انصاف کے برکرز کے سکت جو گرفتاریاں اگواہ ان کو کیا جا رہا ہے ان کے اوپر جو غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بات چیت کی گئی جو ملک کے اندر مہنگائی کی وجہ سے اور خاص طور پر آٹے کی قلت کے ساتھ کے وجہ سے جو ملک کے عوام کے ساتھ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت گئی تو یہ مختلف باتیں تھیں سر مجھے کی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد کیا لائے عمل اختیار کرنے کی تنقیت کی ابھی تو جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو فیصلہ دیکھنا ہے سپریم کورٹ کا کیا آتا ہے اس کا انتظار کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غیر قانونی کاروائیاں ہو رہی ہیں برکز کے خلاف اس کے خلاف قانونی چارہ جو کرنی ہے اور کیسز کرنے اس کے اوپر فیصلہ کون کون سر موجود تھا گور کمیٹی میں تقریباً تمام سینے لیڈیشپ موجود تھیں جی تمام دوگ موجود تھیں تقریباً تمام سینے لیڈیشپ آسان بھئی بھی واپس آگئے ہیں آزر مشوانی بھی واپس آگئے ہیں اور کیا لگتا ہے جو باقی کارکنان ہے وہ بھی واپس آئیں گے انشاءاللہ ان پر آج بات ہوئی ہے اس کے لئے خان صاحب نے کمیٹی بھی بنائی ہے کہ کوئی ایک بھی کارکن جو ہے ایک بھی کارکن اندر نہ رہے اور دوسرا جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں جن کو غلط اٹھایا گیا ہے تو ان کے لئے پارٹی ابو کلا کی ذریعے سے باقاعدہ عدالتوں میں درخواستیں دے گی اور ان پر استغاثیں کرے گی ان پولیس افسران پر جنرل ازیادتیاں کی ہیں آج آج کی جو اجلاس تھا اس میں کون کون شامل تھا سارے ہی تھے پہلا ایجنڈے پر یہ پوائنٹ تھا کہ ہمارے ملک کو کانسٹیوشن سے ہٹایا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ میں کچھ ایسی قانون سازی کی گئی ہے کہ جو متصادم ہے جو ایک ڈھانچہ ہے ہمارے آئین کا اس سے متصادم ہے ایسی قانون سازی بھی کی گئی ہے جس سے سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا اچھا سوشل میڈیا پر ایک بحث جا رہی ہے چنانچہ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ہمارے کارکنان کے اوپر کریک ڈاؤن ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ارضیوں ہو رہی ہیں اس کو ہم بین الاقوامی سطح پر اٹھا رہے ہیں اور مقدمات جو ہے ہماری طرف سے بھی آپ پولیس کے اوپر درج کرائے جائیں گے جو جو غلط اے فئی آر درج کرائی ہے جس نے آفیسر نے کرائی ہے اس کے اوپر ہماری طرف سے بھی استغاسر کیا لگتا ہے کون کونسی اے فئی آرز ایسی ہیں جو غلط درج کرائی گی ہیں مثلا جو ہمارے اوپر قتل کی زل شاہ شہید کے قتل کی اے فئی آر ہے جو ہمارے پر درج کرائی گئی ہے وہ بہت کو غلط ہے چنانچہ میری طرف سے اس یعنی وزیر اعلیٰ نگران آئی جی سی سی پیو سارے پولیس آفیسرز کے اوپر میری طرف سے اف آئی آر درج کرائی جا رہی ہے کہ ذل شاہ کے قاتل اصل میں یہ پولیس والے ہیں مدعی آپ ہوں گے آپ کی مدعیت میں آپ کی مدعیت میں یہ ساری اف آئی آر جا وہ کرائی جائیں کرائی گئی ہے یعنی منڈے کو یہ سیشن عدالت میں لگی ہوئی ہے کیونکہ پولیس نے تو کرنی نہیں تھی اس لئے استقاثہ کرنا پڑا آج کا اجلاس میں کور کمنٹی کا اجلاس تھا اور اس میں جو سب سے اہم چیز ڈسکس ہوئی وہ یہ ہے کہ جو دباؤ عدلیہ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے مسلمی نون کی طرف سے مسلسل ججوں کی تظلیل کی جا رہی ہے نام لے کے انہیں برا بلا کہا جا رہا ہے اور بنچ کو تشکیل دینے کی اپنی پسند کی بنچ تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہماری خواہش ہے کہ جو بھی فیصلہ عدلیہ کرے وہ بغیر کسی دباؤ کے آئین اور قانون کے ساتھ کرے آج چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس پر بھی پرچے ہوں گے بے شک وہ آئی جی صاحب ہیں بے شک وہ سی سی پیو صاحب ہیں یہ کوئی بھی ہے ان تمام پر پرچے ہوں گے جو ظلم ہوا ہے پاکستان تحریک انصاب کے ورکرز کے ساتھ اور یہ جو پنجاب پولیس نے کیا ہے جو اسلامباد کی پولیس نے کیا ہے تو پرچے تو ہوں گے کیا یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اپنی مدیت میں پرچے کروائے جائیں یہ ہماری کور کمیٹی کا فیصلہ ہے آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے اور ہم جو ہے وہ قانون کے عملداری اور رول آف لاؤ کے ساتھ کھڑے پولیس پر بھی ایف آئی آر زرج کروائی جائیں گی ایسا کہنا ہے اجاز احمد چودری صاحب کا جو بھی زاتی کرے گا اس کے خلاف ایف آئی آر کرائی جائے گی آج دسکشن ہوئی ہے جو اپنا سارا سپریم کورٹ کا جو سارا سلسلہ ہے اس کی اوپر اور بڑی اچھی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہو اور آئین کے مطابق نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونی چاہیے الیکشن پہ اور جو کارکنان ہے الیکشن پہ اور جو مہدوران ہے ان پر بھی کوئی بات سید ہوئی ہے جی جی جو ہمارے کارکن خدا نہ خاصتہ جن کو اٹھایا گیا ہے ان کے بارے میں جو عرد عمل ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہم سٹیپس لے رہے ہیں وہ ساروں کی پر بات سپاہ جو گریہ جی